ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے عظم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹارگیٹ نیٹ جو لوگ اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ اس ویڈیو سیگمنٹ میں ہم انسی آرٹی بائیولوجی نیٹ کے سلوز کا کیک ریوزن کرتے ہیں پورے چپٹر کا امپورٹنٹ پوائنٹ کو اگزام کے پوائنٹ آف بیو سے ہلو فرینڈز چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کلاس 11 نیٹ بائیولوجی کا چوتھا چپٹر ہے انیمل کنگڈم کے بارے میں پڑھیں گے اس میں پڑھنا ہے بیسیس اپ کلاسیفیکیشن کیا ہے انیمل کو کس بیسیس پہ کلاسیفائی کیا گیا ہے اور انڈیویزیل فائیلم کے بارے میں پڑھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا پوائنٹ ہمارا جو بیسیس اپ کلاسیفیکیشن کہہ رہا ہے there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cell ان کا cell کیسا ہے different animal جو ہوتے ہیں structure ان کا difference ہوتا ہے تو اس بیسیس پہ کیا گیا کہ ان کا سیل کا arrangement کیا ہے body کی سیمیٹری کیا ہے nature of siloom کیا ہے pattern of digestive circulatory اور reproductive system کیا ہے these features are used as the basis of animal classification اور کچھ یہ بیسیس تھے کلاسیفیکیشن کے اور کچھ کا بارے میں یہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا پہلا جو پوائنٹ آتا ہے level of organization all the member of animaliers ہوتے ہیں multi cell ہوتے میں پتا ہے all of them do not exhibit the same pattern of organization of cell اور سب میں cell کا جو pattern ہوتا ہے یا organization جو ہوتا ہے ایک طرح نہیں ہوتا ہے example کے طور پر روپ میں لے لیں sponge جو ہوتے ہیں جن کا cell ہوتا ہے arrange ہوتا ہے loose aggregate کے form میں cell level cognization exhibit کرتے ہیں division of labure پہ آجاتا ہے اس میں silentate ہوتا ہے more complex arrangement ہوتا ہے اس میں جو cell ہوتی ہے tissue کو formation کرتی ہے group of cell جو ہوتے ہیں tissue بناتی ہے اور یہ perform کرتے ہیں same function کو tissue level cognization اس لئے اس میں ہوتا ہے next higher level of organization میں جائیں گے تو organ label کا پایا جائے گا کچھ میں member of platyhelmetines and other higher file میں اگر جائیں گے تو tissue جو ہوتے ہیں group کر کے بناتے ہیں organ اور particular function کو perform کرتے ہیں کچھ animal جیسے ہوگے any data art of voda کے moloss کے اور econodermita اور core data کے جس میں organ ہوتے ہیں associate ہوگے form کرتے ہیں functional system ایک organ system کا جو ایک specific physiology کو control یا function کرتا ہے کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں organ system level of organization organ system is different group of animal exhibit various pattern of complexity for example کہا جاتے ہیں digestive system جو ہوتا ہے platyhelmetines میں ایک single opening ہوتی ہے to the outside of the body and service body کے باہر ایک opening ہوتی ہے اور یہی mouth اور انس دونوں کا کام کرتا ہے platy helmet اس ہی لئے کہا جاتے ہیں جو digestive system ہوتا ہے incomplete ہوتا ہے complete digestive system کا مطلب ہوتا ہے دو opening mouth اور انس آگے چلتے ہیں circulatory system دو طرقہ ہوتا ہے open اور closed open میں کیا ہوتا blood جو ہوتا ہے ڈائریکٹی pump ہوتا ہے ہرٹ کے باہر اور جو سیل اور ٹیسو ہوتا ہیں ڈائریکٹی بات ہے ان کے دھرو یا ان میں ہو کے جاتا ہے close type میں کیا ہوتا ہے جو ہوت ہوتا سرکولیٹ کرتا ہے سیریز آف ویسل جن کی ڈائیمیٹر الگر ہوتا ہے آٹری ہو گئے وین ہو گئے کیا بات کرتے ہیں انگلا پانج سیمیٹری کے بارے ان مل کین بی کٹیگرائیز آن دو سیمیٹری سیمیٹری کے بی سیمیٹری بھی انہیں کلاسی فائی کیا جاتا ہے جو سپانج ہوتے ہیں موسٹ لی اسیمیٹر ہوتے ہیں اینی اسیمیٹر کر کر مطلب ہوتا ہے کہ اینی پلین پاسس سیمیٹر دوس نیٹ ڈیوائیڈ دیم انٹو ڈو ایکوال کوئی بھی پلین پاس کرتا ہے اس سیمیٹر سے تو اس کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ نہ کیا جاتا ہے اسیمیٹری سے کہتے ہیں اب کہہ رہا ہے کہ جب پلین پاس ہوتا ہے سیمیٹر ایکس سے اور باڈی کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے تو ایڈنٹی کل ہاب میں تو اسے کہتے باڈی کن بی ڈیوائیڈ اینٹو ڈیوائیڈ آئیڈنٹی کل باڈی کو دو آئیڈنٹی کل پارٹ لیفت اور رائیٹ ہاب میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ان مولی وان پلین اسے کہتے بائی لیٹر سیمیٹری آگے چلتے آگے پوائنٹ ہمارے ڈیپلو ہوتا ہے دو ایمبریوانک لیئر میں آرینج ہوتا ہے آؤٹر جو ہوتا ہے یا ایکسٹرنل جو ہوتا ہے ایکٹو ڈیوائیڈ کہتے اسے کہا جاتا ہے ڈیپلو بلاسٹک اگنیجیشن یہ پہ جاتا ہے سیلنٹ میں اور ان میں ایک اور جیسے فگر یہاں دیکھ رہا آپ دیکھ سکتے ایکٹو ڈیوائیڈ آؤٹر والا لیئر اور انڈو ڈیوائیڈ والا لیئر جو سیلنٹ ہوتا ہے اس میں اور بھی لیئر پہ جاتا ہے ان ڈیفرنس لیئر جیسے میزو گلیا کہتے ہیں اور یہ ایکٹو ڈیوائیڈ انڈو ڈیوائیڈ کے بیچ میں پہ جاتا جیسے فگر جلتے اس کے اگزامپل ہے پلیٹی ہیل مینس سے لے کار ریٹ تک تو نیچ پوائنٹ جو ہمارا ہے سیلوم یہ کلاسیفیکیشن کا جو کے لئے ایک ایمپورٹن پوائنٹ ہوتا ہے سیلوم یا سیلومیٹ جو کہا جاتا ہے پیجنز اور اپسنس باڈی کیوٹی بیٹوین پیجنز اور اپسنس اور کیوٹی ویڈی وڈی وال گٹ وال دو باڈی کیوٹی ویچ ایسی باڈی کیوٹی جو میزو درم سے لائن ہوتی ہے اسے سیلوم کہتے ہیں اور جس انیبل میں پایا جاتا ہونے سیلومیٹ کہتے ہیں اس کے ایکجامپل ہے اینیلیڈا مولسکا ارثبوڑا جس میزو ڈرم سے لائن نہیں ہوتی ہے اس ٹی اس کے باوجود کیا ہوگا ہوتا میزو ڈرم is present as a scattered pouch in between ایکٹو ڈرم ڈرم ایکٹو ڈرم اور انڈرم کے بیچ ایک پاؤچ کے فارم میں پایا جاتا ہے ایسے کیوٹی کو سیڈو سیلوم کہتے ہیں نیچ پوائنٹ جو ہمارا اینیمال انویس باڈی کیوٹی ایس اپسین ارکال اسی لومیت ایکزامپل ہے پلیٹی ہیلومیتیز ایکزامپل دیکھئے جس کا تیسرا فگر سو کر رہا اگلا پوائنٹ سیگمنٹیشن سیگمنٹیشن یہ کہا جاتا باڈی ایکس ایکس اینٹرنلی اینٹرنلی ڈیوائیڈی اینٹو سیگمنٹ ویت سیریر لپیٹیشن آف اٹلیس سم آرگن کم سکم کسی آرگن میں ایکسٹرنل اینٹرنلی سیگمنٹیشن پاہ جاتا سیگمنٹ پاہ جاتا ایسی کو کہتے ہیں ایکزامپل جو ہے ارثوم سو کرتا ہے میٹا میرک سیگمنٹیشن کو ایسی کو کہتے ہیں میٹا میرک نیکسٹ پاہ جاتا نوٹو کارٹ میزو درمی ڈرائب ہوتا ہے روڈ لائک斯 ڈر turning ڈرسل سائٹ پاہ جاتا دیر ایمبریان ڈیوب Blizzard công سم اینیمر ہنگ A دیاتا کر جاتا ایسی انیبل جس میں پای جاتا نوٹو کارٹ انہیں کاڈیٹ کہتے ہیں جس میں نہیں پای جاتا انہیں نون کارڈٹ کرتے ہیں ایکجامپل ہے پوری فیرہ ٹو ایک اینو ڈرمز نون کارڈٹ میں آتے ہیں کلاسیفیکیشن آف اینمل کی بات کری یہاں پہ ایک چارٹ دیا ہے بلا سا آپ لوگ اسے دیکھ لیجئے ویڈیو پاوس کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے انڈیویجل فائلہ کے بارے ہم بڑھیں گے پہلا فائلہ جو ہے ہمارا فائلہ جو ہے پوری فیرہ ہے پوری فیرہ کو کامنلی سپانس کہا جاتا ہے مہرین ہوتے ہیں موسٹلی اسیمیٹرکل اینمل ہوتے ہیں اور ایمپورٹنٹ پونٹ یہ بھی ہے کہ یہ پریوٹی ملڈی سیلور اینمل کہا جاتا ہے ان کو انڈیو سیلولر لیول آگنیجیشن پائے جاتا ہے ان میں وارٹ ٹانسپورٹ یا کینال سسٹم پائے جاتا ہے وارٹر انٹر کرتا ہے مینیوٹ پور کے ترو جسے آسٹیا کہتے ہیں باڈی کیوٹی میں جاتی ہے سنٹرل کیوٹی جسے سپانجو سیل کہتے ہیں اور آسکولم کے ترو یہ باہر نکل جاتا ہے اس پاتھ میں یہ کینال سسٹم کا ہیلپ ٹانسپورٹ کرتا ہے وارٹر کے ٹانسپورٹ میں ہیلپور ہوتا ہے فوڈ گیترنگ ریسپریٹری ایکسین اور ریموبل آف ویسٹ کے بارے میں نیشٹ پونٹ کہہ رہا ہے اس میں کونوسائٹ یا کالر سیل جو ہوتی ہیں سپانجو سیل کو لائن کرتی ہیں لائن کرتی ہیں کینال کو بانسوائٹ سے ہیل جو ہوتی ہیں کالر سیل لائن کرتی ہیں سپانجو سیل کو اور کینال کو وارٹر کینال سسٹم جو ہوتا ہے ایسٹرل ہوتا ہے اور ان میں جو اسکلیٹن پایا جاتا ہے سپیکیولی اسپونزین فائیور کا ہوتا ہے سیکس سپریٹ تہی ہوتے ہیں ہرماس فروڈائٹہ بائی سیکسل ہوتے ہیں ایک اسپام ایکی میں پایا جاتا ہے سپانج جو ہوتے ہیں ریپروڈیوز کرتے ہیں اسکیسولی ریگمنٹیشن سے اب گیمیٹ فردلائی جیسے انٹرنل ہوتا ہے ڈبلومنٹ انڈائریکٹ ہوتا ہے لاروال اسٹیج کے فارم میں مارفولوج جو جو مارفولوجکلی ڈسٹینٹ فارم آف ایڈال یہاں پہ سو کر رہا ہے فگر پہلا فگر جو ہے اس سائیکون کا ہے دوسرا یو سپنج ہے اور تیسرا فگر سو کر رہا ہے سپنجلہ کا آگے یہاں پہ ایک جمپل بھی دیا ہے اس کا دوسرا نمی سائیکون کو سکائی فکر کہتے ہیں سپنجلہ فریس وٹر سپنج ہوتا ہے اور یو سپنج ہے جسے پاتھ سپنج کہتے ہیں دوسرا فائیول ہمارا جو ہے سیلن ٹیٹا یا نیڈ ایریا جسے کہا جاتا ہے ایکوارٹک ہوتے ہیں موسٹلی مارین ہوتے ہیں سسائل یا فری سیومنگ دونوں ہوتے ہیں ریڈلی سیمیٹریکل ہوتے ہیں انیمل نیم ان کا نیڈ ایریا کہاں سے پڑا ان میں سیل پائے جاتی ہیں نیڈو بلاسٹ یا نیڈو سائٹ کہتے ہیں جس میں اسٹنگیں اسٹنگیں کیپسول یا نیمیٹو سیسٹ پائے جاتے ہیں ٹیٹا کیلس اپ دو باڈی باڈی کیٹو ٹیٹا کیلس یا کہا جاتا ہے اسٹنگ اس میں پائے جاتی ہیں کیپسول نیڈو بلاسٹ کا یوز جو ہوتا ہے فور اینکریز ڈیفینس اور ور کیپچور اپ دو پری نیڈ ایریا ہوتا ہے ٹیسو لیبل کاغنیجیشن اس میں پائے جاتا ہے ڈیپلو بلاسٹک ہوتے ہیں سنٹرل گیسٹو ویسکول کیوٹی پائے جاتی ہے سنگل اوپننگ ماؤت اور ہائپور سٹوم پائے جاتا ہے ڈیجیشن اس میں دونوں ہوتا ہے ایکسٹر اور انٹرسلون کچھ نیڈیریان ہے جیسے کورلز جن کا اسکلیٹن ہوتا ہے کلسیم کاربونیٹ کا بنا ہوتا ہے نیڈیریان ایکسویٹ کرتے ہیں دو بیسک باڈی فرم کو پولپ یا میڈیوسا جو پولپ ہوتا ہے وہ سیسائل ہوتا ہے سلینکل ہوتا ہے جیسے ہائیڈرہ ایڈیمسی آگے اور جو میڈیوسا ہوتا ہے امبریلا سیپکہ ہوتا ہے فری سیومنگ ہوتا ہے اور لئے ایک جیلی فیس اگر دونوں باڈی فرم پائے جاتے ہیں ایکسویٹ کرتا ہے الٹرنیشن آف جنیشن کو یا میٹا جنیسیز کہا جاتا ہے پولپ پروڈیوسا کرتا ہے میڈیوسا کو اسیکسوالی اور میڈیوسی فرم فرم دو پولپ سیکسوالی اگزامپل ہے اویلیا اور اس کے اگزامپل بھی دیا ہے فائسیلیا پورتگیز مین آف وار ایڈیمسیا سی اینیمون پیناٹولا سی پین ہو گیا گرگونیا سی فین اور منٹرائنا جیسے برین کولٹ کے نام سے جانا آتا تھا اگزامپل آپ لوگ ریمیمبر کریے گا اگزام میں کوششن آتے ہیں نیکسٹ فائلہ جو ہمارا ہے ٹینوفورا ہے ٹینوفورا کو کاملی سی وانلٹ یا کام جیلی بھی کھا جاتا ہے ایکسکلوسیب لی مرین ہوتے ہیں ریڈیال سیمیٹرکل ڈیپلو بلاسٹک ڈیسو لیبل کا اگزامپلیجیسن پہ جاتا ہے ان میں ڈائیجیسن انٹرہ اور ایکسٹر دونوں ہوتا ہے باڈی بیر کرتی ہے ایکسٹرنل رو آف سیلیٹیڈ کامپلیٹ جو ہیلپ کرتے ہیں لوکو موشن میں بائیو لومینیسن پروپارٹی پہ جاتی ہے مطلب لیو آنگریجم ایمیٹ کرتا ہے لائٹ کو سیکس سپریٹ نہیں ہوتی ہے پروڈی پروڈکشن اس میں وانلی سیکسوال مینز ہوتا ہے فیٹلیجیسن ایکسٹرنل ہوتا ہے انڈیریک ڈولومنٹ ہوتا ہے ایکسٹرنل اس کے پلورو براکیا اور ٹینو پلانا یہ سو کر رہا ہے ایکسٹرنل تینوفورا کا پلورو براکیا جیسے کھا جاتا ہے اس کو دیکھ لیجئے آپ لوگ اور آگے بڑھتے ہیں نیسٹ فیلم جو ہمارا پلیٹی ہیل میتیز ڈارسو وینٹرلری فلیٹن باڈی ہوتا ہے فلیٹ فارم اس لیے ان کو کہا جاتا ہے موشنلی انڈو پیراسائٹ ہوتے ہیں اینیوال میں ہیومن بیئنگ میں ملی فلیٹ فارم جو ہوتا ہے بائیلیٹر سیمیٹکر ٹپلو بلاسٹک اے سیلو میٹیل مل ویٹ آرگل نیول آف اگنیجیسن پہا جاتا ہے ہک اور سکر پہا جاتے ہیں پیراسائٹ فارم جو ہوتا ہے ابزورپ کرتے ہیں نیوٹیئنٹ کو ہاشٹ کے باڈی سے ڈائریکلی اسپیسیلائز سیل پہا جاتی ہے فلیم سیل ہیلپ کرتے ہیں آسمو ریگولیشن اور ایکسکریسر میں یہ ایمپورٹنٹ کوششن ہے کئی بارے ایک جام میں یہاں سے ڈائریکٹ کوششن آئے ہوئے ہیں سکھ سپریٹ نہیں ہوتے ہیں فرٹلائزیسن انٹرنل ہوتا ہے ڈیولومنٹ لارو کے طرح ہوتا ہے کچھ میمبر اس کے ہیں پلین ایڈیا جس میں ہائی ریجنریسن کیپسٹی پہ جاتی ہے یہ ہو گیا پلیٹی ہلمنتیز کے بارے میں ایکزامبل اس کا دیا ہے تینیا سولیم جسے ٹیپ وام کہتے ہیں فیسیولا لیور فلوک یہ ان کے اسٹیکچر بھی دی ہیں آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ہے فائلم اسکیلمنتیز باڈی کیوٹی باڈی جو ہوتی ہیں ان کی سیلور ان کروس سیکسن ہوتی ہے راؤنڈ وام انہیں کہا جاتا ہے اس لیے فری لیوینگ ایکوارٹک ٹیرسٹیل پیراسائٹ ہوتے ہیں پلانٹ اور انیمل کے آرگن سسٹم لیول اگنیجیشن پہ جاتا ہے یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے آرگن سسٹم لیول کا بائی لیٹر سیمیٹری ٹیپلو بلاسٹک سیوڈو سیلومیٹ ہوتے ہیں ایلیمنٹری کینال کمپلیٹ ہوتی ہے ویلڈ ڈیپلپ ماسکولر فائرنگز پاہ جاتا ہے اسکریٹری ٹیوب ہوتا ہے ریبو کرتا ہے باڈی ویسٹ کو باڈی کیوٹی سے ترہو اسکریٹری پور کے ترہو سیکس سپریٹ ہوتے ہیں ڈائیسیا سینمل ہوتے ہیں میل فیمل کو الگ الگ ہوتے ہیں انہیں ڈسٹنگویس کیا جاتا ہے آسانی سے کر سکتے ہیں جو فیمل ہوتی ہے لانگر ہوتی ہے میل سے فرڈیلیجیسن انٹرنل ڈیپلپمنٹ جو ہوتا ہے ڈائریکٹ بھی ہوتا ہے اور انڈائریکٹ بھی ہوتا ہے ایک سیامپل ہے اسکریٹ جیسے راؤنڈ وارم کہا جاتا ہے وچیریہ فائلیجر وارم اور انسائکلو سٹوما جیسے ہک وارم کہتے ہیں چلے تا نیکسٹ فائلیم جو ہمارا انیلیڈا ہے انیلیڈا جو ہوتے ہیں ایکوارٹک ہوتے ہیں مرین فریس وارٹر بھی ہوسکتے ہیں ترسٹرل بھی ہوسکتے ہیں فری لیوینگ ہوتے ہیں سم ٹائم فیرزائیڈ بھی ہوتے ہیں آرگن سسٹرم لیول آف اگنیجیسن پہ جاتا ہے مائلیٹر سیمیٹری ہوتی ہے ٹپلو بلاسٹک ہوتے ہیں میٹا بنیک سیگمنٹیشن پہ جاتا ہے سیلومیٹ انیمل ہوتے ہیں باڈی سرپس ان کا مارک ہوتا ہے سیگمنٹ یا میٹا مر سے اس وجہ سے فائلیم کا نام ہی پڑھا انیلیڈا لائٹین ورڈ ہے انیلیس سے بنا ہے جس کا مطلب ہی ہوتا ہے لیٹل رنگ لانگیٹین اور سرکولر مسل پہ جاتی ہیں جو ہلپ کرتی ہیں لوکو موشن میں ایکوارٹک انیلیڈ جیسے نیریز ہو گیا اس میں لیٹرل اپینڈیز پہ جاتا ہے پیرا پوڈیا جو سیمنگ میں ہلپ کرتا ہے ایک کلوز سرکولیٹی سسٹم پہ جاتا ہے اس میں نیفریڈیا جو ہوتا ہے ہلپ کرتا ہے آسما ریگلیشن اور ایکسکریشن میں نیورل سسٹم کنیٹ کنسیسٹ ہوتا ہے پیر گینگلیا پہ جاتا ہے اس میں جو لیٹرل نرف سے ڈاول وینترل نرف کورٹ کو کنیٹ کرتا ہے نیریز ہے ایکویٹنگ فارم ڈاسیس ہوتا ہے ارث وارم اور لیچ ہوتے ہیں مونویسیس ہوتے ہیں ریپروڈکسن اس سیکسول ایکزامپل اس کا نیریز فیریٹیما جیسے ارث وارم کہتے ہیں ہیریٹنیریا بلڈ سکنگ لیچ بھی کہتے ہیں اس کو آگے چلتے ہیں فگر سو کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا فگر جو ہے نیریز کا ہے دوسرا ہیریٹنیریا کا سکتے ہیں اللہ فائلم جو ہمارا ہے ارث فوڈا ہے لارجسٹ انیمل ہوتا ہے جتنی بھی سپیسیز پائی جاتی ہیں آرث پر جن میں نیم ٹو تھرڈ انیمل اس میں ہی آتے ہیں ارث فوڈا میں انسیکٹ کو رکھا گیا ہے ارگن سسٹم لیول کا اگنیجیسن پائی جاتا ہے بائی لیٹر سیمیٹری ہوتی ٹپلو بلاسٹک انیمل ہوتے ہیں سگمنٹڈ اور سیلومیٹ انیمل کا آ جاتا ہے ان کو باڈی جو ہوتی 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 ہیں ان کی کائٹینیس سیکسو اسکلیٹن سے ہیڈ تھوریکس اپڈوان پائی جاتا ہے ڈوائنٹ اپینڈیج پائی جاتا ہے یونیک خویچر ہے ان کا ریسپیٹی آرگن جو ہوتے ہیں گلز بک گلز بک لنگس اور ٹریکل سسٹم ہوتا ہے سرکولیٹی سسٹم اوپن ہوتا ہے سنسری آرگن کے لیے اینٹینا آئی سیمپل یا کمپاؤنٹ ہو گیا اسٹیٹ او سسٹ یا بیلنسنگ آرگن پائی جاتا ہے اسکریسن جو ہوتا ہے ملفیگین ٹیبیل سے ہوتا ہے موسٹلی جو ہوتے ہیں ڈائیسیس ہوتے ہیں فٹلیجیسن انٹرنل ہوتا ہے موسٹلی وہ بھی پیرس مطلب انڈے دینے والے ہوتا ہے ڈیبلومنٹ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دونوں بھی ہو سکتا ہے ایکزامپل ہے کچھ فگر سو کر رہا ہے پہلا فگر جو ہے گراسو پر یا لوکٹ جیسے کہا جاتا ہے دوسرا ہے بٹر فٹائی تیسرا ہے کارپین اچھو ہوتا ہے پرون کا تو ایکزامپل دیں اس کے ایکنومیکل ایمپورٹنٹ انسیکٹ میں آتا ہے اپیس جیسے ہنی بھی کہا جاتا ہے بومبک سلک وام جو ہوتا ہے اور لیسیفر لیک انسیکٹ جو ہوتا ہے ویکٹر میں آتا ہے انوفیلیج کیولیکس ایڈیس موسکیوٹو گرگیریس پیسٹ لوکسٹ ہے جسے لوکسٹ کہتے ہیں لیوینگ فوسنگ میں کینگ کریس کینگ کریب لی مولس آتا ہے نیکسٹ فائلم جو ہمارا ہے مولس کا ہے سیکنڈ لارجیسٹ فائلم ہوتا ہے انیمیل کا گینڈم کا تیریسٹیل ایکوارٹک ہوتا ہے مارین فیار فریس وارٹر آرگان سیسٹرم لیول آگنیجیشن پایا جاتا ہے بائی لیٹر سیمیتری ٹیپلو بگاستک سیلو میٹین مل باڈی کور ہوتی ہے کیلکیریہ سیل سے اگ انسنگوینڈیٹ ہوتی ہے ہیٹ مسکلور فوٹ اور ویسلر ہمپ آ جاتا ہے ساپٹ سپونجی لیئر ہوتا ہے لیئر آف سکین جو مینٹل بناتی ہے اوور دا ویسلر ہمپ کے اوپر اسپیس جو ہوتا ہے ہمپ اور مینٹل کے بھی چیسے مینٹل کیوٹی کہتے ہیں جس میں فیدر لائک گل ہوتا ہے ریسپریٹی اور اسکریٹیو فنکشن کا کام کرتا ہے یہ انٹیریر انٹ ہیٹ کا جو ریجن ہوتا ہے سنسری ٹینٹیکلز پہ جاتے ہیں اس پہ ماؤت میں فائل لائک ریسپنگ آرگن ہوتا ہے جسے ریڈولا کہتے ہیں فیگر میں سو کر رہا ہے پائلہ اور اکٹوپس آگے چلتے ہیں تو اس پہ نیکسٹ پوائنٹ جو دیا ہے یوزلی یہ مولاسک جو ہوتا ہے ڈائیسیس ہوتا ہے وہ بھی پیرس ہوتا ہے انڈائریکٹ ڈالپرمنٹ ہوتا ہے ایکزامپل ہے پائلہ اپل سنیل پنگ ڈاٹا جسے پرلو ایشٹر بھی کہا جاتا ہے سی پیہ کٹل فیس کے نام سے جانا جاتا ہے لولیگو جسے سکائٹ کہتے ہیں اکٹوپس ڈیویل فیس کے نام سے جانا جاتا ہے اپلیسیا سی ہیئر کہتے ہیں ڈین ٹیلہ ٹسک سے لوگیا اور چیٹو فلورا جسے چیٹون کہتے ہیں نیکسٹ فیلم جو آتا ہے ہمارا ایکائنو ڈرمیٹا کیلکیریس اوسکل پہ جاتا ہے اس میں نیسل ان کو ایکائنو ڈرمیٹا کہا گیا سپائنی باڈی ہوتی ہے آل آر مہرین ہوتے ہیں ارگن سسٹم لیول اگنیجیشن پہ جاتا ہے جو اڈلٹ ہوتے ہیں ایکائنو ڈرم ریٹیل سیمیٹری پہ جاتا ہے بات لاروہ میں بیولیٹا سیمیٹری پہ جاتا ہے ٹیپلو بلاسٹک ہوتے ہیں سیلومیٹ اینو مل کا آجاتا ہے دیجسٹیف سیسٹم کمپلیٹ ہوتا ہے ماؤتھ آن دلور یا بینٹر سیڈ پہ آجاتا ہے اینسو ہوتا ہے اپر یا درسل سیڈ پہ آجاتا ہے تا موسٹ دسٹنکٹیف فیچر ہوتا ہے ایکائنو ڈرمیٹا کا پیجنس آف واتر ویسکلر سیٹم جو ہلپ کرتا ہے لوکو موشن میں کیپچر اور ٹرانسپورٹ اور فوڈ اور ریسپریریشن این ایکسکری سیسٹم اسکری سیسٹم ہوتا ہے سیکس سپریٹ ہوتا ہے ریپروڈکشن سیکسول ہوتا ہے فٹیلیزیشن انٹرنل ہوتا ہے ڈیپلومنٹ انڈریکٹ ویٹ فری سیمیگ لاروہ کا ہوتا ہے ایکزامپل ہے اس کا ایسٹیریس سٹارفیس ایکائنس جیسے سی ایچین کہتے ہیں اینٹیڈان سی لیلی کوکومیری یا سی کوکومبر ہو گیا اور فیورا جسے بیٹر اسٹار کہتے ہیں نیکسٹ فیلم جو آتا ہے ہمارا ہیمی کارڈیٹا پہلے اسے سپ فیلم کارڈیٹا کا ہی مانا جاتا تھا لیکن اب اسے سیفریٹ فیلم میں رکھا گیا اندر نون کارڈیٹ ہیمی کارڈیٹ ہے بھر روڈیمنٹی سٹیکچر پایا جاتا ہے ان کے کالر ریجن میں جسے سٹومو کارڈ کہتے ہیں اور یہ سیملر ہوتا ہے نوٹو کارڈ کے اسمال گروپ انیمل پایا جاتا ہے وارم لائک مارین انیمل آرگن سیسٹم لیول کارگنائیشن ہوتا ہے بائی لیٹرل ہوتا ہے ٹیپلو بلاسٹک سیلمیٹ انیمل باڈی جو ہوتی سیلینڈکل ہوتی ہے انٹیریئر پروباسس کالر لانگ ٹرنگ پایا جاتا ہے جیسے فیگر میں سو کر رہا ہے سرکولیٹی سیسٹم اوپن ہوتا ہے ریسپریشن جو ہوتا ہے گل کے تھرو اسکریٹی آرگن ہے اس کا پروباسس گلینڈ سیکس سے سپریٹ ہوتا ہے فٹی آجیشن ایکسٹرنل ہوتا ہے ڈیبلومنٹ انڈریکٹ لارب کے تھرو ہوتا ہے ایکزامپل ہے وینو گلاسوس سیکو گلاسوس نیکسٹ فیلم جو ہوتا ہے ہمارا کارڈیٹا ویلانگ ٹو کارڈیٹا فنڈامنٹلی کارکٹرسٹائز ہوتا ہے ان میں پریجنس اپ نوٹو کارڈ ڈارسل ہالو نارف کارڈ اور پیر فرنگل گل سلیٹ جیسے فگر میں سوک کر رہا ہے نارف کارڈ گل سلیٹ اور پوشٹ اینل پارٹ بائیلیٹر سیمیٹری ٹیبلو بلاسٹک سیلومیٹ ارگن سسٹم لیبل کاغنائیشن پہ جاتا ہے پوسٹ اینل ٹیل انڈر کلوز سرکلیٹی سیٹم پہ جاتا ہے یہ کارڈیٹ اور نون کارڈیٹ میں ڈیفرینس بتا رہا ہے چارٹ کو آپ دیکھ لیچے گا چلتے ہیں اگلا ون جو ہمارا کارڈیٹ کو ڈیپائٹ کیا گیا ہے ثری سب فائلہ میں یورو کارڈیٹر جسے ٹیلی کیٹر کے بھی نام سے جانا جاتا ہے سیفیلو کارڈیٹر اور وارٹیو ریٹر کہہ رہا سب فائلہ یورو کارڈیٹر اور سیفیلو کارڈیٹر کو ریفرٹ کرتے ہیں پروٹو کارڈیٹر بھی کہتے ہیں اور جو ایکسکلوسیب لی مرین ہوتے ہیں کہا جا رہا ہے یورو کارڈیٹر جو ہوتے ہیں ان میں نوٹو کارڈ پریزنٹ اونلی لارول ٹیل میں پھا جاتا ہے بھلکہ جو سیفیلو کارڈیٹر ہیں ان میں جو نوٹو کارڈ ہوتا ہے ہیڈ ٹو ٹیل ہوتا ہے اور پرسوشٹ ہوتا ہے تھرواؤٹ ڈیر لائف ایکسامپل ہے یورو کارڈیٹر کا ایسیڈیا سالپاڈولیولوم اور سیفیلو کارڈیٹر کا ہے برانکیس ٹو مایا جس کا دوسرا نام ہے ایمفی اکسسر لائنسلیٹ کے نام سے نیچٹ کنتے ہیں میمبر ہو جو سفیلو ورٹی بیٹر کا نوٹو کارڈ ان میں بس ایمبریونک پریڈ میں پا جاتا ہے یہ پلیس ہو جاتا ہے کارٹنیجنس یا بونی ورٹیبلر کالم میں ایڈلٹ میں آل ورٹی بیٹ جو ہوتے ہیں کارڈیٹ ہوتے ہیں بٹ آل کارڈیٹ آر نوٹ ورٹی بیٹ بیسی کیریکٹر کو چھوڑ دیا جائے چھوڑنے کے بعد آگے چلتے ہیں ورٹی بیٹ ہے ورٹی بیٹ ہے وینٹر مسکلر ہرٹ دو تین یا چاٹ چیمبر کا پا جاتا ہے کیڈنی پا جاتا ہے ایکسکریسن کے لیے اور اسمو ریگلیشن کے لیے اور پیر اپنڈیجز پا جاتا ہے فنس یا لیم کے فارم میں یہ اس کا ڈیویزن دکھا رہا ہے آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے ورٹی بیٹر کو ڈیویٹ کیا گیا تھا ایک ایک نیتہ جن میں جا نہیں ہوتا یا گنیتو اسٹیومیٹر جن کے پاس جا ہوتا ہے ایک نیتہ میں آتا ہے ایک کلاس سائکلو اسٹیومیٹر سائکلو اسٹیومیٹر اور گنیتو اسٹیومیٹر میں آتا ہے دو سپر کلاس میں ڈیویز کیا گیا ہے پیسیز جس میں فنس ہوتے ہیں اور ٹیٹر فوٹر جس میں لیم پایا جاتے ہیں پیسیز میں آتے ہیں کانڈکتیز یا آسٹکتیز کارٹلیجنس اور بونی فیسس اور ٹٹا پوڑا میں آتے ہیں ایمفیویر اپٹیز پاڈر میں آتے ہیں تو پہلے کلاس ہم پڑھتے ہیں کہ سائیکلویسٹیمٹر جو جتنے بھی لیبنگ میں بھار ہوتے ہیں سائیکلویسٹیمٹر کے ایک چو پیرا سائٹ ہوتے ہیں سکرش فیسس میں الانگیٹڈ باڈی میں پندرہ سے سولپیر گل سلٹ پائی جاتی ہے ریسپیریشن کے لیے سائیکلویسٹیمٹر جو ہوتے ہیں سکنگ سرکولر ماؤت پائی جاتا ہے باڈی ان کی اسکل اور فن نہیں پائی جاتے ہیں کرینیم اور ورٹیو کالم جو ان کا ہوتا ہے کارٹلیجنس ہوتا ہے سرکولیشن جو ہوتا ہے کلوش ٹائپ کا ہوتا ہے یہ میرینز ہوتے ہیں بات مائیگریٹ کرتے ہیں سپاننگ کے تر فریس وارٹر میں اور سپاننگ کے بعد ویتن فیوڈے مر جاتے ہیں ان کا جو لاروہ ہوتا ہے میٹا مورفوسیس کر کے ریٹرن پھر اوسین میں آ جاتا ہے ایک جامپل ہے اس کا پیٹو مائی جان جسے لیمپری کے نام سے جانا جاتا ہے اور مکسین جو ہوتی ہے ہیک فیس کے نام سے جانا جاتا ہے نیچٹ کلاس آتا ہے گریانتر ایسٹو میٹا کا کانڈکتیز میرین ہوتے ہیں سٹیم لینڈ باڈی ہوتی ہے کارٹلیجنس انڈو اسکریٹرن ہوتا ہے اس وجہ سے انہیں کارٹلیجنس فیس بھی کہتے ہیں ماؤز جو ہوتا ہے نوٹو کارٹ پرسسٹ ہوتا ہے ترو آٹ لائف میں رہت پوری لائف آ جاتا ہے گل سلٹ ہے سپریٹ ہوتا ہے گل کور نہیں پہ جاتا ہے سکین جو ہوتا ہے پلیک وارڈ سکیل پہ جاتے ہیں تیت جو ہوتا ہے مانڈیفائیڈ پلیک وارڈ سکیل کا ہوتا ہے بیک وارڈلی ڈیریکٹر ہوتا ہے ان کا جو جا ہوتا ہے وارڈی پاور فل ہوتا ہے پری ڈیسٹر کا کام کرتے ہیں پری ڈیسٹر ہوتا ہے یہ دیو ٹو اپسینس آب ایئر بلیڈر کانسٹینٹ سیومنگ کرتے ہیں کہ یہ دوبے نا یا ایکزامپل سو کر رہا ہے سکولیڈون ڈاک فیس پریشٹیس آفیس کا آگے چلتے ہیں ہرٹ ان کا ٹو چیمبر کا ہوتا ہے وان آریکل اور وان بینٹیکل الیکٹرک آرگن کا ایکزامپل ہے ٹارپیڈو پوازن اسٹنگ کچھ ایسی مچھلی ہیں بیٹھیں جس میں پوازن اسٹنگ پہا جاتا ہے ٹرائی گون ہے کوڑ بلیڈیڈ ہوتی ہیں پویکلو تھوموس کا آجاتا ہے لیک کپیسٹی اپنی باڈی ٹیمپریچر کو ریگولیٹ نہیں کر پاتی ہیں سیکس سپریٹ ہوتے ہیں مل فیلویس بی فین بیئر کلاسپر دیہو اینٹرنل فٹلیجیشن اینڈ منی آف دیمار بی بی پیرس یہ بچوں کو جن دیتی ہیں ایگزامپل ہے اسکولیڈان ڈاگ فیس پریشٹیس سافیس کیرکوروڈان جسے گریٹ وائس سار کہا جاتا ہے ٹرائی گون اسٹنگ رے کہا جاتا ہے نیشٹ کلاس ہوتا ہے آسٹک تیز یا بونی فیس بھی نہیں کہا جاتا ہے فریس وارٹر فیسس ہیں بونی انڈو اسکلیٹن ہوتا ہے اسٹیم لینڈ باڈی ہوتی ماؤ جو ہوتا ہے اسکین جو ہوتا ہے سائیکلائڈ اٹیناڈ اسکیل پا جاتا ہے ایئر بلیڈر پا جاتا ہے جو ریگلیٹ کرتے ہیں بائنسی جس کے وجہ سے ڈوپتے نہیں ہیں ہارٹ ان کا دو چیمبر کا ہوتا ہے کولڈ بلیڈر ہوتا ہے یہ بھی سیکس سپریٹ ہوتا ہے فورٹلائیسن یوزولی جو ہوتا ہے ایکسٹرنل ہی ہوتا ہے مرسٹلی او بی پیرس ہوتا ہے ڈیولومنٹ جو ہوتا ہے ان کا ڈائریکٹ ہوتا ہے ایکسٹرنل ہی مرین فارم کی میں جو ہے ایکسٹرنل ہی جس سے فلائنگ فیس کہا جاتا ہے ہپو کیمپاس سی ہارس کے نام سے جانا جاتا ہے فریس وارٹر فیس میں جاتی ہیں لوویو روہو کیٹلا کیٹلا جیسے کہا جاتا ہے کلیریس مانگور کہا جاتا ہے ایککوئریم کی جو فیس ہیں بیٹا فائٹنگ فیس اور ٹیرو فیلم جو ہوتا ہے انجل فیس کے نام جاتا ہے ٹیٹا پوڑا میں پہلا کلاس جو ہوتا ہے ایمفیبینس ہوتا ہے ایمفیبینس کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈوال کاریکٹر مطلب یہ ایکوائٹک اور ٹیسٹیل دونوں جگہ پائے جاتا ہیں دونوں ہی بیٹیٹ پر ڈو پیر لنس پائے جاتا ہے چادی طرح میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں باڈی ان کی ہیڈ اور ٹرنک میں کچھ انوال جو اس کے ہوتے ہیں اس میں ٹیل بھی پائے جاتا ہے ایمفیبینس کی اسکین جو ہوتی ہے مویسٹ ہوتی ہے اسکیل نہیں پائے جاتا ہے without اسکیل آئے دے ہیو آئی لیٹ پائے جاتا ہے ٹیم پینم جو ہوتا ہے ریپیجنٹ کرتا ہے ایئر کو الیمنٹری کینال یورینری اینڈ ریپوڈکٹک ٹیپ اوپن ہوتا ہے کامن کیریکٹر میں جسے کلوے کا یا کلوے کا لپرچر کہتے ہیں جس سے باہر یہ نکل جاتا ہے اسپریاسن جو ہوتا ہے گلز لنگ اور اسکین کے ترور ہوتا ہے ہٹ جو ہوتا ہے تین چیمبر کا ہوتا ہے دو آرٹیکل ایک فینٹیکل کوڑ بلوڈڈڈ ہوتا ہے سکس سپریٹ ہوتا ہے فارٹ لائجیسن ان میں بھی ایکسٹرنال ہوتا ہے وہ بھی پیرس ہوتا ہے انڈائریکٹ ڈبلومنٹ ہوتا ہے لاروہ کے ثرو ویفو جیسے ٹوٹ کہا جاتا ہے رانہ فراگ کے نام سے جانا جاتا ہے ہائلہ ٹری فراگ جیسے کہتے ہیں سلامینڈر جیسے سلامینڈر کہتے ہیں اکتی افیس جو لیم لیس ایم فیون کے نام سے جانا جاتا ہے اگلا کلاس ٹیٹا فوڈم جو رپٹیلیا ریفر کہتا ہے کریپنگ اور کرولنگ مارڈ آف لوکومیشن کی وجہ سے ریپٹائل کہا گیا ریپٹائل لیٹین ورٹ ریپرم مطلب کرول کرنا ہوتا ہے موسٹلی ٹیریسٹیل انیمل ہوتے ہیں باڈی ان کی جو ہوتی ہے کفر ہوتی ہے ڈرائی اور کورنیفائیڈ سکین سے اپی ڈرم سکیل سکوٹ پا جاتا ہے ایکسٹرنل ایر اپننگ نہیں پا جاتا یہ ٹیم پینا میں ریپیجن کرتا ہے ایر کو لیپس پیجن ہے تو دو پیر ہوتے ہیں ہوت تین چیپورٹ کا پا جاتا ہے بٹ جو ایکسپسن کوکوڈ والس میں چار چیمبر کا پا جاتا ہے ریپٹائل جو ہوتے ہیں پاگلو تھرم ہوتے ہیں سنیک اور لیزار اپنا سکیل جو ہوتا ہے سکین کاش کرتے ہیں نکالتے ہیں ہوتے ہیں سکس سپریٹ ہوتے ہیں فٹلیزیشن انٹرنل ہوتا ہے ریپٹائل میں وہ بھی پیرس ہوتے ہیں ڈیبلوم منٹ ڈائریکٹ ہوتا ہے چیلون ٹرٹل جیسے کہتے ہیں ٹیس ٹوڈو ٹرٹو ٹرٹو چیمیل ٹری لیزار ہوتا ہے گیل لیزار ہوتا ہمی ڈکٹیل لیزار جیسے کہتے ہیں کرکوڈیل کرکوڈیل ہو گیا ایلیگیٹر ایلیگیٹر پوزنس رکھ میں آتا ہے نازا کوبرا جیسے کہتے ہیں ونگارس کریت جیسے کہتے ہیں وائپیرا جیسے وائپر کہتے ہیں نیش کلاس ٹیٹا پوڑا کو ایویز بارڈ اس میں آتے ہیں کیریکٹر فیچر جوتا ہے پوزنس آف فیدر اور موسٹ آف دیم فلائی کرتی ہیں ایکسیپٹ فلائی لیس بارڈ آس ٹیچ ویگ پایا جاتا ان میں فور لیم موڈیفائی ہو جاتا ہے ویگ میں ہین لیم جو ہوتا ہے ہلپ کرتا ہے واکنگ سویمن کلاس پی چڑھ نیکلی کام آتا اس سکین جوتی ڈرائی ہوتی ہے ویگ آتا گلینڈ ایکسیپٹ آئل گلینڈ پایا جاتا ہے بیس آف ٹیل جوتی پونچ کے بیس پہ انڈو اسکلیٹن جو ہوتا ہے لانگ بون جو ہوتے ہالو ہوتے ہیں ایر کیویٹی فائی جاتا اس میں نیومیٹک جیس کہا جاتا دائی جیس ٹیک جو ہوتا ہے ایڈیشنل چمبر پایا جاتا ہے کرا اور گزار ہوت ہوتا ہے چا چمبر ہوتا ہے ہوتے 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 ریسپریریشن جو ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہوتے ہوتے سیکس کنیک لنگ سپلیمیٹ ریسپریشن یہاں سے نیوفران بلچر سٹوٹیو آسٹیج سٹاکولا پیرٹ اور پاو پیکوک سیکس سپریٹ ہوتے ہوتا ہے فٹرائشن انٹرن ہوتا ہے ڈیولومنٹ ہوتا ہے ڈیوریفیرس ڈائریکٹ مطلب انڈے دیتا ہے کورو سکراو کولومبا فیزن سٹاکولا پیرٹ سٹوٹیو آسٹیج پاو پیکوک اکٹینو ڈائٹ پیگو نیوفران بلچر یہ اس کے ایکجامپل نیشٹ کلاس آتا ہے میمیل ممیل جو ہوتے ہیں ورائٹی آو ہیوٹیٹ میں پای جاتے ہیں پولرائیز کیپ میں پای جائیں گے دیجار ماؤنٹ فوریسٹ گراس لینڈ اور دارک کیپ میں سماتے ہیں ایڈاپٹی تو فلائی اور لیو کچھ ایڈاپٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اڈنے کے لئے اور کچھ پانی میں بھی پای جاتے ہیں جن کا موسٹ یونک کیریکٹر ہوتا ہے میمیل کا پریزنٹ آف ملک پروڈیوسن گلینڈ میمیل گلینڈ جس سے یہ اپنے ینگ ون کو نوریسٹ کرتے ہیں یا اپنے آف سپرنگ کو دو پیر لیم پای جاتا ایڈاپٹ کرتے ہیں واکنگ رننگ رننگ ورہوینگ سویمنگ فلائنگ کے لئے سکن جو ہوتی ان کی محمل کی یونک ہوتی ہے اس پر ایئر پای جاتا ہے ایکسٹرنل ایئر پننہ پای جاتا ہے جو میں ہرڈ چارٹ جمبر کا ہوتا ہومی یا تھرمس پیرز بھی پا جاتا ہیں ڈیولپلمنٹ ڈائریکٹ ہوتا آبی پیرز میں اور نیت ورنکس جسے ڈکویل پلیٹیبس کے نام سے جانا جاتا باقی بھی پیرز میں آتے ہیں میک روپس کنگارو ٹیروپس فلائنگ فاکس کیمل کیمل مکاکہ منگی ریٹس ریٹ کینش دوگ فیلس کیٹ ایلیفس ایلیفنٹ ایکویس ہارس ڈالفین کامون ڈالفین بلنب تیرا بلو ویل پینت را ٹیگری ٹائگر پینت را لیو لیو کی نام سے ایک چارٹ دیا جس میں ڈیٹیل میں سب کچھ بتا ہے اب لوگ اسے آرام سے دیکھ لیجی کر ویڈیو کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ سیکشن میں لکھ جب رتا ہے تین کی موسیقی